بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسیر ولاد وعصیر و تنمیم بالغیر و بکنستعین کلاس ٹین آئی جسر سبت سورة احزار کی آیت نمبر چار اور پانچ انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ رب العزت نے سورة احزار کی آیت نمبر چار انشاءاللہ مَا جَعَدَ اللَّهُ لِرَجَلِم مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِ کہ اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے سینے میں پہلو میں دو دل نہیں رکھے جہلانہ رسمات تھی دور جہلیت میں ان میں سے ایک رسمیت تھی اور اس طرح کی افوائیں تھی اس طرح کی باتیں مشہور تھی کہ جو شخص زیادہ تیز طراز ہوتا چلاف ہوتا حد سے لیل سمیدار ہوتا یا ذہین ہوتا اس طرح کے افراد کے متعلق یہ مشہور کر دیا جاتا کہ اس کے سینے میں دو دل دے تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی اور اسی طرح دور جہلیت میں ایک شخص تھا جمیل بن مامر اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے سینے میں دو دی گئے اس کی ایک بڑا تیز طراز تھا بڑا ذہین اور فتیم تھا اور اس کے متعلق یہ مشہور تھا جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے کسی آدمی کے سینے میں دو دل دی گئے اور یہ ایک عام فہم بھی بات ہے کہ دل کے دل کا کام کیا ہے دل کا کام ایک یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے جسم کو خون پام کرتا ہے خون معیہ کرتا ہے اور دوسرا دل کا کام یہ ہے کہ دل کے اندر انسان اجزبار ارادے نیت یعنی ان کیوں کا تعلق دل کے ساتھ ہیں تو اگر کسی انسان کے سینے میں دو دل ہو اور بیعت وقت وہ دونوں دل کام کر رہے ہوں ایسا ہونی سکتا اس کی یہ کہ اگر ایک دل یہ چاہتا ہے کہ میں تھنٹا پانی بھی ہوں اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں گھرم پانی بھی ہوں تو انسان بداہر ایک ہے اور دو دل دو دلوں کے اندر دو خوشات ہیں دو ارادے ہیں دو قسم کی نیتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کس پر عمل کرے گا اگر ایک پر عمل کرتا ہے تو یہ تناقص ہے دونوں دلوں کے اندر اور اگر وہ ایک پر عمل کرتا ہے وہ دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے دوسرے پر عمل نہیں کرتا تو دوسرے دل کے ہونے کا کیا فائدہ ہے تو لہذا اللہ رب العزت نے ایک عام فہم انداز میں اور بڑے بہترین انداز میں یہ سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور دل کے اندر بھئی ایک ہی چیز رہ سکتی ہے یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو دونوں ایک ہی دل کے اندر ہوں ایسا نہیں بسکتا اس کی ایک دل جو ہے وہ ایک ہی چیز کا ممبا ہے وہ ایک چیز کو اپنے اندر لیتا ہے ایک ہی محبت کو اپنے اندر لیتا ہے یا اللہ کی محبت ہوگی یا شیطان کے ساتھ فیسی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دل جو ہے وہ انسان کے سینے کے اندر ایک ہے اور حسن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا بالجسد مضوح اذا صلقت صلح الجسد کل و اذا فسدت فسدت جسد کل الا وهی القلب الا وهی القلب الا وهی القلب کہ انسان جسم کے اندر ایک ایسا مضوح ہے ایسا لوترا ہے ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو پورا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے معلوم ہوا کہ دل انسانی جسم کے اندر ایک ہے اور یہ کفار کا یہ کہنا دور جالیت میں یہ رسم بنا لینا کہ سمجھدار انسان کے اندر دو دل ہوتے ہیں قطعان کی اس کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی اور صرحتان اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی کہ ما جعل اللہ رجل من قلب این بی جوفی کہ کسی انسان کے سینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو دل نہیں دی آگے مسئلہ سب دل دور جالیت کے اندر تھی کہ وہ ما جعل کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ان بیمیوں کو جن سے تم ظہار کر بیٹھے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا اب دور جالیت میں یہ تھا کہ اسے کے اندر آ کر شہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشویل دے رہا تھا اب ظہار کا دوئی معنی کیا ہے ظہار ظہر سے ہے اور ظہر کا جاتا ہے پشت کو اور اس طرح بانا شریعت میں یہ ہے کہ ظہر کہا جاتا ہے کہ اپنی محرم عبدیہ میں سے کسی کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیوی کو تشویل دینا کہ میری بیوی کی کمر میری ماں کی کمر کی طرح ہے میری بیوی کی کمر میری بہن کی کمر کی طرح ہے یعنی محرم عبدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشویل دے رہنا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو آپ تو میری بہن کی طرح ہوں آپ تو میری پھپی کی طرح ہوں آپ میری خالہ کی طرح ہوں یعنی محرمِ عبدیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تشبیح دے دی تو یہ ذہار دے اس شخص کے یہ الفاظ ذہار کھلائیں تو اگر دور جہادیت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیح دے دیتا عزائی مصورہ میں سے کسی عزق کے ساتھ تشبیح دے دیتا تو بعد میں وہ یہ سوچنے بیٹھ جاتا یا وہ یہ سمجھ لیتا یا وہ اپنا یہ عقیدہ بنا لیتا کہ اب یہ میری ماں ہوگی ہے اب اس کو حقیقی ماں سمجھنے لگتا جبکہ اللہ علیہ و عزت نے یہ ارشاد سمجھا کہ تمہاری وہ بیوییاں جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو جن کو اپنی ماں کے ساتھ اپنی محرمِ عبدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیح دے بیٹھے ہو وہ تمہاری ماں نہیں ہیں بلکہ اگر ایسا کر بیٹھے ہو تو اس کا ایک حل ہے جس کو اللہ علیہ و عزت نے قرآن مدین میں سورت مجادلہ میں بھی بیان کرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان زہار کر بیٹھے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیح دے بیٹھے تو اب اس سورت میں یہ ہے کہ اس کا کفارہ نہ کریں اس کا کفارہ نہ کریں اور کفارہ لکھا ہے مفسرین نے کہ کفارہ قرآن مدین میں خود اللہ علیہ و عزت نے دیکھنا ہے کہ کفارہ وہ تین طرح ہے یا تو وہ غلام عزت کرے اگر اس کے پاس غلام ہے تو غلام عزت کرے اگر غلام نہیں ہے تو دو مہینے کے لگتار روزے رکھیں ساٹھ دن یعنی لگتار روزے رکھیں جس چاند کی تاریخ سے وہ روزہ شروع کرے گا اسی چاند کی تاریخ پر آ کر ایک مہینہ پھر اسی چاند کی تاریخ پر آ کر اس کا دوسرا مہینہ پورا ہو جائے گا یعنی دو مہینے کے تسلسل کے ساتھ روزیں رکھیں اگر یہ بھی نہیں کہا سکتا تو تیسرا اس کا حل یہ ہے کفارہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو اس طرح یہ ظہار کرنے والا شخص ہے دوبارہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے اور یہ ایک ظہار کا کفارہ ہو جائے گا تیسرا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا لَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ کہ وہ تمہارے جو متبندہ ہیں لے پالت ہیں تمہارے جو ہوں بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقت میں بیٹے نہیں ہیں حقیقی بیٹے نہیں ہیں اس کی ہے کہ حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو ماں جنہی جو ماں باپ سے ہو اس کو حقیقی بیٹا کہا جاتا ہے ایک چھلتے بھرتے بچے کو چھلتے بھرتے شخص کو اپنا بیٹا کہہ دینا یہ بیٹا بظاہر تو یہ مو بولے بیٹا ہو جائے گا لیکن یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا جبکہ افار دور جہالیت میں یہ سمجھتے تھے کہ جس کو ہم نے لے پالک بنا لیا جس کو ہم نے متبنہ بنا لیا اب وہ ہمارا حقیقی بیٹا ہو گیا لہذا اس کو اپنی مراسط میں شریک کر دے تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے یہ تمہارے موں کی باتیں ہیں اللہ رب العزت تو حق بات فرماتے ہیں اور وسیل راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں یہ اس کیے بھی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دور جہالیت میں عدد دیب بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ عدد آف صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ بھی بنا لیا تھا تو لہذا دور جہالیت کے اندر کفار مشرقین مکہ اور بار صحابہ میں بھی دیا بار مسلمان بھی ایک ابتدان ہے عدد زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے ہوئے زید بن محمد کہہ دیتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت نے تنمی فرمائی کہ نہیں وہ زید بن محمد نہیں بلکہ وہ زید بن حارسہ ہی ہیں ہاں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی متبنہ ہیں لیکن حقیقی بیٹے نہیں ہیں اس لیے کہ اگر ان کو حقیقی بیٹا بنا لیا جائے یا کسی بھی متبنہ بولے والد کو اگر حقیقی بیٹا بنا لیا جائے تو یہ ایک ناحق بات ہو جائے گی اس طرح کہ اگر وراست میں دیگر حقیقی بیٹوں کو حصہ مل رہا ہے اور اس کو بھی اگر حقیقی بیٹا سمجھے جائے گا تو وراست میں یہ شریک ہو جائے گا اور جبکہ وراست میں اس کو شریک شرکت کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں کوئی اس کا قانون نہیں ہے تو لہذا اس کو وراست میں شریک کرنے کی وجہ سے ہر تلفی ہوئی ان اولاد کی ان بیٹوں کی جو حقیقی بیٹے لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں اگر آپ ان کو اپنے باپوں کے نام سے مقارین لیے یہ زیادہ منصفانہ بات ہے یہ زیادہ افسد ہے یہ زیادہ بہتر بات ہے اگر آپ ان کے آباؤ اجازات کو نہیں جانتے ہیں ان کے والدین کا نام نہیں ہے والد کا نام نہیں آتا ان کو نہیں جانتے فائفوانو کو فکدیل یہ تو تمہارے آپس میں بھائی ہیں مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں او موالیکم اور تمہارے رفیق ہیں تمہارے دوست ہیں علیہ السلام علیکم جناہم فیما اب تک تم بھی صاحب اکرام میں رضا اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس موقع پر پریشان ہوگے کہ ہم بھی زیادہ بھی خارسہ بھو زیادہ بھی محمد کہہ دیتے تھے ہم سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی تو اب ہم کہہ دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَارِ جناہم فیما افتر اُمی اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوگئی اور ناعلمی میں بغیر یعنی بیعلمی میں آپ کو علم نہیں تھے اس چیز کا کہ میں نے یعنی ان کو زیاد بن محمد کہنا ہے زیاد بن حارسہ کہنا ہے کیا کہنا ہے متبندہ کے کیا حکمات ہیں لے بالک کے کیا حکمات ہیں مو بولے بیٹے کی متعلق کیا کمات ہیں آپ کو نہیں علم تھا تو لہذا آپ کے علم سے پہلے اگر آپ نے اسمنا کر دیا تو اس پر کوئی موافظہ نہیں وَقَانُ اللَّهُ وَفُورَ وَرْرَحِيمَ اللَّهُ رَبُ الْعِزَتُ تو خوف بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہاں اگر وَلَيْسَارِ مَتَعَمْ مَدَدْ بِي قُلُوبُكُمْ اگر آپ نے جان بھوٹ کر ایسا کیا پھر تو موافظہ ہوگا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے تین طرح کے جو جاہلی رسومات تھی اللہ رب العزت نے ان کا دوڑ پر فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی نفی فرمائی پہلے یہ کہ تمہارے زمانہ جہلیت کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو انسان ذہین و خطین ہے اس کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے دوسرا فرمایا کہ جن بیویوں سے آپ زہار کر گٹے ہو وہ تمہاری مائن نہیں ہیں تیسرا فرمایا کہ جو تمہارے مو بولے بیٹے ہیں بے پالک ہیں متبندہ ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو یہ تین اللہ رب العزت نے رسومات جو جو دوری جہلیت کے اندر تھی آج کی ان حیات میں ان تین رسومات کی نفی کی ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق کا فرمایا